پہلے بات تو یہ ہے کہ جہنمیوں کو عذاب دینے کی جو شکلیں ہیں ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں موہ کے بل چلایا جائے گا اور ان کو موہ کے بل گھسیٹا جائے گا یعنی انہیں جہنم میں علیہ عزباللہ موہ کے بل گھسیٹ کر کے جو ہے عذاب دیا جائے گا انسان قطعان اس بات کو گوارہ نہیں کرتا ہے اور کوئی بھی حالت ہو جائے وہ اپنے موہ کو اور اپنے چہرے کو ہمیشہ بچاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پر مٹی نہ لگے لیکن جہنم میں چونکہ انہوں نے اپنی ناکوچی رکھنے کے لیے اللہ کی توحید کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں موہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر کے عذاب دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے سور قمر میں آیت نمبر تاریس نے فرمایا اللہ نے فرمایا جس دن انہیں جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا جہنم کے عذاب کا مزا چکھ لو جب تم سے کہا جاتا تھا جہنم کے بارے میں تو تم مزاق اڑاتے تھے تم جو ہے کیا نام ہے اس کو حس کر کے چھوڑ دیتے تھے اور حسی اور مزاق سمجھتے تھے تو آج تم جو ہے جہنم کے عذاب کا مزا چکھ لو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل قیامت کے دن جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سب جا کے جمع ہو جائیں گے لیکن یہ قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل جمع کر جائیں گے اٹھائے جائیں گے وہ اس حال میں بہرے ہوں گے گونگے ہوں گے اور اندھے ہوں گے بہرہ اور گونگا اور اندھا بنا کر کے چہروں کے بل ان کو اٹھائے جائے گا ما وہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسا جہنم کہ جب بھی حلقہ ہوگا فورا اس کو بھڑکا دیں گے کیوں ان کو اندھا اور گونگا اور بہرہ بنا کر کے اٹھائے جائے گا اور جہنم کے بل گھنسٹ آ جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے نہیں جھکایا اپنے چہرے کو زمین پر اللہ کے لئے نہیں رگڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے سجدے نہیں کیے اور دوسری بات وہ حق سے اندھے تھے حق کو نہیں پہچان پاتے تھے حق کو نہیں دیکھ پاتے تھے اور حق بولنے سے گونگے تھے حق بول بھی نہیں پاتے تھے اور حق سننے سے بہرے تھے حق سنتے بھی نہیں تھے جب کوئی مسلمان کوئی موحید کوئی اللہ کا بندہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لئے توحید کی بات کہتا تو یہ بہرے بن جاتے اور حق بات بولنے سے گونگے بن جاتے حق بات دیکھنے سے اندھے بن جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیعہ آمد کے دن ان کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا حالانکہ اللہ نے ان کو آنکھ دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کان دیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان دی تھی بولنے کے لئے لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا کان سے اللہ کی مرضی کی باتیں سننی چاہیے اللہ کی توحید کو سننا چاہیے حق کو سننا چاہیے اسلام کو سننا چاہیے اور کان سے غلط باتوں کو نہیں سننا چاہیے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا بیڑیاں اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ہوں گی ان کو گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل ان کو گھسیٹ کر کے ادھر سے ادھر ان کو عذاب دیا جائے گا سورہ مومن کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا ہے جہنمیوں کو گھسیٹ کر بی جہنم میں لے جائے گا اور بی جہنم میں سر پر کھولتا ہو پانی ڈالا جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا خُضوہ فَعْتِلُوہِ الٰہِ سَوَائِلْ جَحِیم سورہ دخان آیت نمبر 47 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو کہا خُضوہ فَعْتِلُوہِ اس کو پکڑ لو اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کی بیچ میں لے جاؤ اور پھر اس کے اوپر سے گرم پانی ڈال دو کھولتا ہو پانی ڈال دو اور اس طریقے سے اس کو عذاب دو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 میں کہ اس دن مجرموں کو ان کے پیشانی سے پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بال سے پکڑ لیا جائے گا اور ان کو جائے کیا نام ہے پیشانی اور قدموں سے گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کون کو اسی نمت کو تم جھٹلا ہوگے اللہ کی کتنی نمتیں تمہارے اوپر ہیں اللہ نے تم کو کان دیا ہے تم کان سے حق کیوں نہیں سنتے ہو تم جو ہے زبان سے حق کیوں نہیں بولتے ہو تم جو ہے آنکھ سے حق کیوں نہیں دیکھتے ہو تم دماغ سے حق کیوں نہیں قبول کرتے ہو دل سے کیوں نہیں قبول کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی اتنی ساری نمتیں ہیں تم سب کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کا انکار کرتے ہو اللہ کی توحید کے انکار کرتے ہو اللہ کی عبادت سے کتراتے ہو مو موڑتے ہو تو ایسے لوگوں کو پیشانی کے بالوں کے بال گھسیٹا جائے گا اور اس طریقے اس ان کو عذاب دے جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ علق میں آیت 15 سؤالہ میں جیسا کہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ابو جہل کے بارے میں اللہ نے وہاں پر فرمایا ہے اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس کے بارے تو اللہ نے وہاں پر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے تو روکتا ہے اور اللہ کے بندہ حق بات کے حکم دیتا ہے اس کو جو حق بات کے حکم دینے سے روکتا ہے تو اللہ نے وہاں کہا ہرگز نے اگر باز نہیں آیا اپنی غلطی سے اور اپنی شرکشی سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پڑھ کر کھیچیں گے ایسی پیشانی جو گنہگار اور خطاکار ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی پیشانی کو پڑھ کر کھیچنی کی بات کہی ہے تو اسی طریقے سے جہنم میں عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ جہنمیوں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا چہرے کے بل ان کو چلایا جائے گا اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا اس طریقے سے عبادت میں ریاکاری کرنے والوں کو موہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا عبادت میں جو ریاکاری کرتے ہیں جو لوگ ان کو چاہے وہ نماز پڑھنے میں ہو روزہ رکھنے میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہو دین کے معاملے میں ریاکاری نہیں ہونے چاہیے جو کچھ بھی آپ کریں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کیلئے کریں تو عبادت میں ریاکاری کرنے والوں کو بھی شہرے کے برگ ہسیٹ کر کے جانب میں ڈالا جائے گا چنانچہ بہت لمبی حدیث اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے جسے ہم مسلم رحمہ اللہ نے اور ہم بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے سب مسلم کی روایت ہے اور لمبی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا بہت خرچ کرتا تھا تو اس سے کہا جائے گا بلا کر کے کہ تم کو اللہ نے دولت دی تم کو مال دیا تم نے کیا کیا تو کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں بہت خرچ کیا میں نے بہت لٹایا اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوڑ بولا ہے تو نے مال اس لئے خرچ کیا تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے تیری لوگ تعریف کریں تُو نے اللہ کے لئے نہیں خرچ کیا اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا ہے تُو نے اپنے مفات کے لئے اور لوگوں کی تعریف سننے کے لئے خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر غشیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حق دے گا اسی طریقے سے ایک ایسے شخص کو بلائی جائے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا حق کے لئے توحید کے لئے سنت کے لئے وہ شہید ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلائے گا اور اس کو کہے گا اس کے نعمتوں کو یاد دلائے گا میں نے تم کو یہ نعمتیں دی یہ نعمتیں دی تم کو میں نے صحات اور تندرستی دی جوانی دی تم نے کیا کیا تو بندہ کہے گا اللہ میں دیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اللہ کہے گا تو جھوڑ بولا ہے تُو نے اس لئے میرے راستے میں لڑائی کی تاکہ اس کو بہادر کہا جائے تو اس کو جری کہا جائے اور تُو اس کو بہت دبنگ کہا جائے اس لئے تُو نے کہا اللہ کیلئے لڑائی نہیں کی اس کو جو یہ چہرے کے بل گھسر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے اس شخص کو بلائے جائے گا جس نے علم حاصل کیا قرآن کو پڑھا قرآن سکھایا اور اسے کہا جائے گا اللہ نعمتیں یاد دلائے گا کہ یہ نعمتیں ہماری تھی یہ نعمتیں ہماری تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ نے لوگوں کو قرآن سکھایا لوگوں کو بتایا اللہ کہے گا اے تُو نے ایسے اس لئے کیا تاکہ تجھ کو علم کہا جائے گا تجھ کو قاری کہا جائے گا تجھ کو یہ کہا جائے تو کہا جا چکا دنیا میں اس کو گھسر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب کہ یہ تین قسم کے لوگوں کو بھی چہرے کے بل گھسر کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا شہید کو اور علم سیکھنے اور سکھانے والے کو اور اللہ کے راستے میں جو ہے کہنا میں خوب زیادہ مال خج کرنے والے کو اسی طریقے سے آنس رضی اللہ تو اس روایت ہے ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفا یحشر القافر علا وجہی اومال قیامت اللہ نے کہا ہم ان کو چہرے کے بل اٹھائیں گے تو سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ جب اس آدمی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کافر کو چہرے کے بر چلائے جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب دنیا میں پیرو پر چلانے پر قادر ہے انسان پیرو پر چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے چلتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے لے تو انسان نہیں چل سکتا ہے تو اللہ نے دو پیرو پر انسان کو جو ہے چلایا ہے دنیا میں تو آخرت میں چہرے پر چلانے پر بھی قادر ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تو ناظرین کے کرام یہ ایک عذاب کی شکل ہے کہ اہل جہنم کو چہروں کے بل گھسیٹ کر کے اور چہروں کے بل چلا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا اور جو کہ بہت ہی زلت آمیز عذاب ہوگا اور بہت تکلیف دے عذاب ہوگا اور انسان کو جو ہے اس سے بہت تکلیف ہوگی اسی طریقے